بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہو سیدہ نجم زہرہ اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ پروردگار عالم کے فضل و کرم سے آپ اپنی فیملی کے ساتھ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جس کو استعمال کر کے آپ یقین کریں کہ مجھے ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیں گے وہ ریسیپی ہے جو ذاتی طور پر میری اپنی بنائی ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ وہ نہ صرف میں نے اپنے اوپر استعمال کی ہے جس کو میں نے یہ ریسیپی بتائی ہے وہ مجھے بقاعدہ نمازوں میں نام لے کے دعائیں دیتے ہیں تو ناظرین وہ ریسیپی کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ اس کو سبزی کو دیکھ رہے ہیں یہ کہلاتی ہے لوکی یہ لوکی جو ہے کہتے ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی تھی اس کے بے شمار فوائد ہیں بے شمار فوائد ہیں اس کے دو خاص اہم جو فوائد ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں میری وہ بہنیں میرے وہ بھائی جن کو اچانک سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے وہ اگر اس کا جوس صبح نہار مو 21 یا 15 دن کنٹینیو پی لیں گے تو ان کی ہمیشہ کے لیے بلڈ پریشر ہائی کی پریشانی سے جان چھوڑ جائے گی میں اس کو ذاتی اپنی ریسپی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اب سے سات یا چھ سال پہلے میرے ہزبینڈ کی طبیت بہت خراب ہوتی تھی اور میں ان کو لے کے بھاگتی تھی بی پی ہائی کی وجہ سے آگا خان ہاؤسپٹل ڈاکٹرز جو ہیں آگا خان کے میرے ہزبینڈ کو وینٹی لیٹر پہ لٹا کے اور وہ کنٹرول کرتے تھے ان کا بی پی اور اس میں ہمارے اب سے چھ سات سال پہلے ایک دفعہ کا جو چکر ہوتا تھا سات آٹھ ہزار سی کم کا نہیں ہوتا تھا تو جہاں پیسہ بھی بہت سارا لگتا تھا پھر یہ کہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے سے ہوتے تھے میں ان کو گھر میں فلیٹ میں بند کر کے جاتی تھی وہ بھی میرا دھیان گھر میں ہوتا تھا اور میں اپنے میاں کو لے کے ماں جاتی تھی اسپطال میں تو اچانک ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو میرے ذہن میں یہی آپ کو پتہ ہے جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے تو میں سوچا کرتی تھی کہ یہ تو روز کی ان کو پریشانی ہے دوائیں بھی کھا رہے ہیں مگر آرام نہیں آرہا تو یہ میں سوچا کرتی تھی تو ایک دن میں نماز پڑھ رہی تھی تو مجھے نماز میں آیا خیال کہ میں کیوں نہ سب لوگ لوکی کا پانی لوکی کا پانی کہتے ہیں میں لوکی کا جوز نکال کے ان کو پلاؤں تو آپ یقین کریں کہ میں نے اکیس دن اس کا پانی نہار مصوبہ ان کو پلایا ہے مطلب پکا کے نہیں جیسے ہم گاجر کا جوز نکالتے ہیں سیپ کا جوز نکالتے ہیں اس طرح سے اس کا جوز نکال کے میں نے پلایا آپ یقین کریں کہ 6-7 سال ہو گئے ہیں بلڈ پیشر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں اب ان کے ساتھ ہوتا تو ابھی جس طرح سے پچھلے مہینے میں نے آپ کو بتایا کہ میرے تھاک کچھ ایسا ہونے لگائے کہ بیٹھے بیٹھے ایک دم سے بی پی ہائی ہو جاتا ہے تو میرے ہزبین نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ پلایا تھا تو آپ خود کیوں نہیں پی رہی ہیں تو وہ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے کہا ہاں میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی اور واقعی اتنی مہنگی مہنگی دوائیں کھاؤ تو یہ کیوں نہ میں خود بھی پیوں تو میں تقریباً اس کو پندرہ دن سے پی رہی ہوں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ڈاکٹر نے مجھے دوائیں دی ہیں من کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہی ہوں بالکل نارمل پرفیکٹ ہو گئی ہوں ماشاءاللہ سے تو دوسرا اس کا جو اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے ہمارے خلیات توٹ پوٹ کا شکار ہوتے اور ہمارے بے شمار خلیات جو ہماری زندگی کے لیے ہماری انرجی کے لیے ہمارے لائف کو اچھا تدرست و طوانہ گزارنے کے لیے خلیات ضروری ہوتے وہ بلکل ڈیڈ ہو جاتے مر جاتے تو اس لوکی کا دوسرا بڑا فائدہ جو ہے یہ آپ کے مریوے خلیات کو زندہ کرتا ہے ان کو طوانہ ہی بخشتا ہے ان کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کرتا ہے تو آپ چاہیں تو نیٹ پر سرچ کر کے اس کے بے شمار فائدہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں گوگل پہ لیکن میں نے یہ دو اہم آپ کو بتائیں ہیں کہ ایک ہماری بڑتیوی عمر میں جو خلیات ختم ہو جاتے ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں یہ ان کو دوبارہ سے موٹیویٹ کرتا ہے دوبارہ سے زندہ کرتا ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے جس طرح سے ہوتا ہے نا گاڑی چلنے کے لیے مختلف آئل ڈالنے پڑتے ہیں جیسے انجن میں ہے گیر میں ہے بریک آئل ہے تو اسی طرح یہ لوکی جو ہے یہ ہماری باڈی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں جو ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گئے ہیں خلیات ان کو دوبارہ سے جیسے آئل ڈال کے دوبارہ سے چلنے کے قابل کرتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ جب آپ لوگ جو میرے بہن بھائی رمضان المبارک میں روزے اس لیے نہیں رکھ پاتے کہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور وہ پریشان ہے کہ کیا کریں اور اتنی مہنگی مہنگی دمائیں کھانے پڑتی کیونکہ بلڈ پریشر میں جہاں بے شمار خطرات ہوتے ہیں وہاں دماغ کی رگیں پھٹنے کا بھی خطرہ ہوتا اور میری اپنی یہ کنڈیشن ہونے لگی تھی کہ آنکھیں ایک دم لال بھبوکا ہو جاتی تھی اور پانی بہتا رہتا تھا جس کی وجہ سے میں اتنی زیادہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بھی آج ایکٹیو نہیں تھی لیکن اب میں نے یہ پینا شروع کیا الحمدللہ میں بالکل سیٹ ہوں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا جوز کس طرح سے نکالنا ہے اچھا میرے پاس جو ہے براؤن کا یہ والا جوسر ہے اور آپ کے پاس جو بھی ہو تو وہ آپ استعمال کیجئے گا اور بلکل سمپل طریقہ ہے جس طرح سے ہم گاجر کا جوز نکالتے ہیں سیپ کا جوز نکالتے ہیں سمپل ہمیں ویسے ہی اس کا جوز نکالنا ہے تو شروع کرتے یہ میں نے شیشے کا گلاس دھولیا ہے جوز نکالتے ہیں تو یہ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں یہ لوکی کا جوز تیار ہے اور یہ اوپر تک ایک انچ کے تقریباً اس کے اندر جھاگے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شافی اللہ کافی یہ کہہ کے نارمو پی لیجے اور آپ یہ دیکھیں کریے کہ اتنا اچھا اس کا ذائقہ ہے کہ آپ کو پیتے ہوئے ذرا بھی کرہیت نہیں آئے گی ذرا بھی عجیب سا فیل نہیں ہوگا بس یہ اس کے اندر جھاگ رہے گئے اور انشاءاللہ تعالی آپ اس کو بسم اللہ الرحمن پڑھ کے اللہ شافی اللہ کافی پڑھ کے تین سانسوں میں پیئے تو بہتر ہے بلکہ اگر آپ کو نہیں پیا جا رہا ہے کیونکہ اول تو ذائقہ بہت شاندار ہے اس کا بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ نہ پیا جائے تو آپ اس کو مزے سے گٹک جائیے اور انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بی پی کا مسئلہ ہے وہ بلکل حل ہو جائے گا اور آپ مجھے میں لکھ لکھ کے دے رہی ہوں کہ آپ مجھے اپنی نمازوں میں نام لے کے دعاوں میں یاد رکھیں گے تو دیکھتے رہے یہ میرا چینل اور جو بھی کوئی اچھی بات ہوگی وہ میں آپ سے شیئر کروں گی امید کرتی ہوں کہ یہ ریسپی اور جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے بہت سارے فوائدیں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ اس پہ عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے یہ سواب جاریہ ہے کہ اگر آپ کسی سے شیئر کرتے ہیں کوئی اچھی بات اور کسی انسان کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو یقین جانئے کہ دنیا میں اور آخرت میں دونوں میں آپ کو سواب جاریہ فری فنڈ کا ملتا رہے گا تو ہم فالتو دنیا بھر کتنی چٹ چٹ کرتے ہیں گوسپس کرتے ہیں تو اگر ہم کوئی اچھی بات ایک دن سے شیئر کریں تو وہ یقین ہماری دنیا بھی سنوارتا ہے اور آخرت بھی اگر آپ میں سے میرے چینل وہ بہن بھائی جنہوں نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہوئے تو ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھئے خوشیاں باتیئے خوشیاں سمیٹیئے ظالم سے نفرت کیجئے مظلوم کا ساتھ دیئے اگلے ویلوگ تک کے لیے اپنی بہن سیادہ نجم زہرہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد